پاکستان میں ایک سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں لوگ کھانے پینے پر لڑ رہے ہیں اور گندم کا آٹا خریدنے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ملک کو پچاس سالوں میں اپنے بدترین معاشی بہران کا سامنا ہے صرف تین ہفتوں کی درامداد کو پورا کرنے کے لیے کافی رقم ہے یہاں تاکہ پاکستان کے وزیر آزم نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں پچھلے پچھتر سالوں سے بکاری جیسا سلوک ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معاشی تباہ ہو جائے گی اس نئی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کیسے بنی اور یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے مدد کے لیے بیک مانگنے کی پاکستان کی مجودہ صورتحال کئی عوامل کا نتیجہ ہے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں پیاز جیسی عام اشیاء اب پچھلے سال کے مقابلے پانچ گناہ مہنگی ہیں بجلی بچانے کے لیے شاپنگ مالز اور بازاروں کو رات ساڑھے آٹھ بجے تک اپنی لائٹس بان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کا صفارت کھانا بھی ملک کے لوگوں کی مدد کے لیے فنڈ بنانے کے لیے فروخت کے لیے تیار ہیں چنانچہ پاکستان کے وزیر آزم نے اقوام متحدہ سے مدد کی درخواست کی ہے لیکن پاکستان اس موڑ پر کیسے پہنچا پاکستان کی معیشت اس وقت بہت سے بہرانوں کا شکار ہے یہ سیاسی حلچل سے لے کر معاشی افات اور یہاں تک کہ آب و ہوا سے متعلق افات تک ہیں آئیے ہر ایک کو قریب سے دیکھیں گے پاکستان کی سیاسی طریق ہنگامہ خیز رہی ہے اگرچہ پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی لیکن اس کے پہلے جمہوری انتخابات صرف 1970 میں ہوئے تھے تب سے اب تک 18 وزراء آزم کو یا تو بدانوانی کے الزامات یا فوجی بغاوتوں کی وجہ سے عودے سے ہٹایا جا چکا ہے پچھلے سال ورڈ کپ جیتنے والے قومی ہیرو عمران خان کو بھی استغفاد دینا پڑا جو نئی پاکستان کی تعمیر کی امید لے کر مرتخب ہوئے تھے شباز شریف جی نے وزیر اللہ کے طور پر اپنے چار کامیاب ادوار کے لیے پنجاب سویٹ کا لکب دیا جاتا ہے تحریک ادم اعتماد میں ساتھ دیگر جماعتوں کی قیادت کی جس نے خان کی حکومت کو گرایا لوگوں کو شریف سے بہت امیدیں ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے تاہم پاکستان کا یہ نیا تصور نئے معاشی چیلنجز بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ بدلتی حکومتوں کے انتیجے میں مالیاتی پلیسیوں میں بھی تبدیلی آتی ہے آئیے پاکستان کو جن معاشی مسائل کا سامنا ہے ان کا مزید گہرائی میں جائزہ لیں گزشتہ چاند سالوں کے دوران پاکستان کی معیشت تیزی سے خراب ہو رہی ہے جوکہ اس کے کرزوں کے انبار لگے ہیں ورڈ بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت میں صرف دو فیصد اضافے کی توقع ہے تہم افراد ذرن میں تیس فیصد اضافے کا امکان ہے ملکی برامداد کی مالیت تقریباً تیس بلین ڈالر ہے جوکہ درامداد نوے ملین ڈالر ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان صرف تیس بلین ڈالر سلانہ کماتا ہے جوکہ نوے بلین ڈالر خرچ کرتا ہے اس کے انتیجے میں ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک کم ہو رہے ہیں پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً تین سو چھتر بلین ڈالر ہے لیکن اس کے کرزے دو سو چھتر بلین ڈالر ہیں سود کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے بجٹ کا تقریباً ایک تہائی کرزوں کی ادائیگیوں کی طرف جا رہا ہے پاکستان کو کرزوں کے شدید جال میں ڈالنا بدقسمتی سے اس جال سے بچنے کا واحد آپشن مزید کرز لینا ہے تاہم صرف اگلے تین مہینوں میں پاکستان کو تقریباً آٹھ ارب ڈالر واپس کرنے کی ضرورت ہے جبکہ اس کے غیر ملکی ذخائر صرف پانچ اشارہ آٹھ بلین ڈالر رہ گئے ہیں حکومت کو اس معاشی بہران کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آئیے پاکستان کے معاشی بہران کی وجوہات پر بھور کرتے ہیں ملک سیاسی اقتصادی اور موسمیاتی افعاد سمیت کئی افعاد کا شکار ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ ہنگامہ خیز رہی ہے متد وزرائے آزم کو کرپشن یا فوجی بغافتوں کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے حال ہی میں تحریک ادم اعتماد لانے کے بعد امران خان کو استیفہ دینا پڑا حکومت میں یہ مسلسل تبدیلی مالیاتی پالیسیوں اور معاشی افعاد میں تبدیلی کا باس بنتی ہے پاکستان کی معیشت بگڑتی جا رہی ہے کرزوں میں اضافہ اور برامداد درامداد کے مقابلے میں نمائی طور پر کام ہیں اس کے انتیجے میں ایک بہت بڑا فرق پیدا ہوا ہے پاکستان صرف تیس بلین ڈالر کماتا ہے جبکہ ہر سال نوے بلین ڈالر خرچ کرتا ہے اس نے پاکستان کو کرزوں کے جال میں ڈال دیا ہے کرزوں کی ادائیگی ان کے بجٹ کا ایک بڑا تین حصہ لے رہی ہے مزید یہ کہ موسمیاتی افعاد نے ملک کو سخت متاثر کیا ہے خوشک سالی اور شدید بارشوں سے عربوں کا نقصان ہوا ہے مختلف سمتوں سے آنے والے ان تمام مسائل نے پاکستان کو ایک بہترین توفانی صورتحال میں ڈال دیا ہے جس میں طالبان کے مزید خطرے میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کا اپنے شہریوں پر کنٹرول خطرے میں ہے اور ملک برقرار رکھنے کے لیے جدوجہت کر رہا ہے اس جاری بہران کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان کی کہانی کبھی نہ ختم ہونے والی ڈراما سیریز کی طرح ہے جس میں ایسے موڑ اور موڑ ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑے رکھتے ہیں اگرچہ ملک اس وقت بہت سے مسائل سے دو چار ہے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بہت سے ادارے اور ممالک ہیں جو اب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں مختلف ممالک اور عالمی اداروں کی طرف سے دس بلین ڈالر کے اجتماعی اتیا سے امید کی کرن ہے کہ پاکستان کے معاشی بہران کو ختم کیا جا سکتا ہے تاہم اتیا دہندگان امید کر رہے ہیں کہ یہ رکم بد انوانی یا فوجی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی بلکہ سلاب کی امداد اور بحالی کے لیے استعمال کی جائے گی اور اگر یہ کافی نہیں تو امریکہ نے بھی پاکستان کو اپنی معاشیت کی تعمیر میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے پی او کے میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ال او سی کے اس طرف کے لوگ بھارت کا حصہ بڑھنا چاہتے ہیں معاملات کو سفارتی طریقے سے ہینڈل کرنے کی خارجہ پلیسی اگرچہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زیادہ تجارت نہیں ہوتی لیکن ایک غیر مستح کم پڑوسی کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اس وقت سری لنکا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ معاشی بہران سے گزر رہے ہیں اور اس کے اثرات خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ ایک دومینو اثر کی طرح ہے جہاں ایک ملک کا بہران دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے چین کی کرزوں کے جال کی حکمت عملی تشویش کا بحث بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ نہیں مدد کی آرڈ میں پورے ملک پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی اجازہ دیتی ہے اگر پاکستان وقت پر آئی ایم ایف سے مدد حاصل کرنے میں نقام رہتا ہے تو چین آگے بڑھ سکتا ہے اور بہادری سے مدد کی پیشکش کر سکتا ہے لیکن اس قیمت پر جو ممکنہ طور پر بھارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے پاکستان کا مستقبل غیر یقینی ہے اور وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا یہ ویڈیو ہمارے پروسیوں اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے اور دو ہزار تیس میں پاکستان جغرافیائی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس میدان میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں صرف عارضی مفادات ہیں پاک بھارت تعلقات تاریخ اور مستقبل پر مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے شکریہ